لمبا چوڑا ایک بیان کیا ہے کہ حدیث بیان کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر انہوں نے حدیث کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے کہ حضرت عمر سے اب وہ تفصیل ہے کہ حضرت عمر کو کیا کہا کیا نہیں کہا وہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر لیس المؤمنون يجتمعون في المساجد ویقولون لا الہ الا اللہ کہ اے عمر مومن وہ نہیں ہیں جو مسجد میں جمع ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں مومن وہ نہیں ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسجد میں جمع ہوتے ہیں بلکہ اس کلمے بلکہ انہیں خاک بھی پتا نہیں ہے اس کلمے کا تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس کا مطلب کیا ہے پھر کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں کہلا کلمہ ہے لا یعنی نہیں اور دوسرا ہے ہاں یعنی اللہ تو ایک نیست ہے اور ایک است ہے نہیں ہے اور ایک ہے ان دونوں کا مطلب اور معنی سمجھنے کی کوشش کرو کہ انکم یہ ہے اصل قلم لا الہی اللہ کا مقصد اور اس کا مطلب کیا مطلب ہے اس کا حضرت خواجہ غریب نماز فرماتے ہیں اسی کتاب کے دوسرے اس کے اندر کہ لا الہی اللہ کا جو توحید کا مطلب ہے ایک نیست ہے اور ایک است ہے مطلب اس کا کیا ہے یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ نفی جو اللہ نے کہا ہے کہ لا الہا نہیں ہے یہ نفی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ دیکھنا اس کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو نہ دیکھنا اور اللہ سوائے اللہ کے تو فاجہ غریب نماز فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا پہلے جز کلمے کے پہلے جز کا مطلب ہے اپنے آپ کو نہ دیکھنا اور دوسرے جز کا مطلب ہے کیا کہ اللہ کو دیکھنا ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ کون سی منطق ہے تمہاری یہ کون سی منطق ہے کہ کلم توحید کی تم جو یہ تشریح کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے نبی نے یہ بتلایا اپنی امت کے لوگوں کو بتلایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے وہی عبادت و پرستش کا لائق ہے ورنہ یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ ہے تو یہ عقیدہ تو کفار و مشکین بھی رکھتے تھے کہ اللہ ہے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے سب کچھ ہے وہ تو تسلیم کرتے تھے اس بات کو کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے اللہ اپنے آپ کو نہ دیکھنا گویا جو اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے دنیا کو دیکھ رہے تھے شادی بیعہ کر رہے تھے کھا پی رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے صحابہ اکرام ہوں کی تابعین ہوں کی صحابہ ہوں یہ تمام سب اس کلمہ اللہ اللہ کے معنی مفہوم سے واقع نہیں تھے یہ حضرت خواجہ غریب النماز جو تھے بیچارے سلطان الہند جو فارس سے آئے تھے اور جو فارسی زبان بولتے تھے انہیں اس کا بہت زیادہ علم تھا چنانچہ حضرت خواجہ غریب نماز فرماتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ حضور تو پھر اس کلمہ طیبہ کا کیا اصل مقصد کیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کلمہ طیبہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ جناب سید المرسلین نے فرمایا کہ کلمہ کے معنی یہ ہے کہ سوائے ذات وحدہ العاشری کے دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مظہر خدا ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے نہ پیڑ ہے نہ پودے ہیں نہ درخت ہے کوئی بھی موجود نہیں ہے اگر موجود ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ تو پھر یہ دنیا وغیرہ کیا ہیں تو کہتے ہیں یہ سب مظہر ہیں یہ سب یہ ذرے ذرے میں سب اللہ ہی اللہ ہے ایک ایک ولی کو ہر جگہ اللہ ہی نظر آتا ہے چنانچہ میں بتاؤں گا آگے کہ ابن عربی کو اپنی بیوی یا کسی عورت کے اندر بھی اللہ ہی نظر آتا تھا وہ اپنی بیوی کو بھی اللہ ہی دیکھتا تھا سمجھ رہے آپ کی وہ بھی اللہ ہے ذرے ذرے میں ان کو اللہ نظر آتا ہے اس لئے ایک دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں ہے جو ہے سب اللہ ہی ہے جو ہے سب انوار مظہر خدا ہیں سب اللہ وحدہ اللہ شریف کے مظہر ہیں چنانچہ شیر کہتے ہیں کہ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے چنانچہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ عارف کامل کون ہوتا ہے عارف کامل کی حالت یادِ الٰہی سے بھی گزر جاتی ہے یعنی عارف جو کامل ہوتا ہے وہ یادِ الٰہی میں مصروف نہیں دیتا ہے بلکہ اس حالت سے بھی وہ گزر جاتا ہے اللہ کی یاد سے بھی وہ گزر جاتا ہے کیوں کیونکہ جب تک جب تک سالک یعنی صوفی غیر اللہ کا وجود اپنے دل سے نہ نکال دے تب تک وہ منزلِ عرفان کے اوپر قدم رکھی نہیں سکتا ہے اور نہ ہی عارف کامل بن سکتا ہے کیوں اس لیے کی ایک اللہ ہے اور دوسرے اس کی یاد ہے اور یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں یعنی اللہ اللہ ہے اور اس کی یاد یہ غیر اللہ ہے تو گویا ایک ہی دل کے اندر اللہ بھی ہے غیر اللہ بھی ہے یاد نکل جائی تب اللہ باقی رہتا ہے سمجھ میں آرہی بات اگر یاد موجود ہے تو گویا غیر اللہ بھی اس کے دل کے اندر ہے اور یہ کفر ہے سمجھ رہے ہیں اور یہ جو ہیں کفر ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے کیونکہ یاد بھی ایک قسم کی دوئی ہے اور دوئی آرسین کے نزدیک عائنِ کفر ہے یعنی یاد بھی کیا ہے یہ اللہ کی ہمشکل ہے اللہ کی ہمسر ہے اگر اللہ کی یاد دل میں ہے تو یہ گویا اللہ کی غیر ہے اس لئے اس یاد کو بھی ختم کر دو صرف اللہ رکھو اگر یاد دل کے اندر اللہ کے ہے آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے تو پھر یہ عائنِ کفر ہے یہ ہے کلمِ طیبہ کی حقیقت یہ کون فرما رہا ہے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم کے اندر فرمایا اذکرونی اذکرکم اذکرونی اذکرکم میرے بندوں تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں اس کا اللہ کون ہے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ اللہ کے نیک اور صالح بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کی یاد آتی ہے انہیں ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل ان کے دل بھر آتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اپنے قرآن میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ میری یاد کرو میری یاد سے غافل نہ ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو اس دل کو ہم نے بنایا ہے اور اس دل کو اتمنان اور سکون کس سے ملے گا اللہ کی یاد سے اللہ کی ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا قرار ملے گا چین ملے گا اتمنان ملے گا اور حضرت خواجہ غریب النماز کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی یاد یہ عینِ کفر ہے اب آپ بتائیں یہ سلطان الہند کا خطاب دینے والے اب لگاؤ نعرہ لگاؤ نعرہ اب کلمِ توحید کی حقیقت یہ میری کتاب نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ غریب النماز اگر ولی اللہ تھے تو وہ بیچارے ایسی بات کہہ سکتے ہیں کیوں کوئی مومنِ کامل کوئی ولی اللہ ایسی کفر کی بات نہیں کہہ سکتا ہے اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ کتاب انہیں کی ہے انہوں نے کہی ہے تو پھر یہ آدمی زندیق تھا کافر تھا دائرہ اسلام تے خارج تھا حالان میں یہ نہیں کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ولی اللہ ہے اللہ کا ولی ہے تو وہ قطان ایسی کفر کی بات نہیں کہہ سکتا ہے یہ میرا ایمان کہتا ہے یہ میرا عقیدہ کہتا ہے اور اگر تم کہتے ہو کہ یہ میری کتاب ان کی ہے تو بتاؤ پھر یہ کیا لکھا ہوا ہے خواجہ غریب النماز نے اور دیکھیں نماز کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نماز دو قسم کی ہوتی ہے ایک نماز وہ ہے جو علماء اور فقہ پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ فقید تھے امام شعفی فقید تھے امام مالک فقید تھے امام حمد بن حمد فقید تھے امام اوزاعی یہ تمام جتنے بھی امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی امام نسیع عالم بھی تھے فقی بھی تھے کہتے ہیں کہ جو نماز علماء اور فقہ پڑھتے ہیں ایک وہ نماز ہے یہ ظاہری نماز ہے یہ ظاہدانِ خوشک لوگ ہیں جو صرف قول و فعل تک ہی ان کی عبادتیں محدود ہیں اور اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے اور دوسری نماز جو ہیں وہ صالحین کی بزرگوں کی ہوتی ہے جس نماز سے حقیقی نماز ہے وہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جو آمال سے قول و فعل سے نہیں ادا ہوتی ہے بلکہ کس سے ادا ہوتی ہے دل سے ادا ہوتی ہے یعنی آپ یعنی جو صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھاتے تھے پانچوں حد کی اور آپ نے باجماد نماز کا جو حکم دیا اور لوگوں کو پڑھایا صحابہ پڑھتے تھے تابعین پڑھتے تھے سب لوگ پڑھتے تھے وہ جو قول و فیل سے نماز کو مانتے تھے گویا وہ نماز اللہ تک نہیں پہنچاتی ہے دل والی جو نماز ہے یہ اللہ تک پہنچاتی ہے اور اس کا سمرہ وسائل الہی ہوتا ہے یہ اے عمر نماز حقیقی دراصل یہی رحمانی نماز ہے جو دل میں ادا ہوتی ہے چنانچہ کہتے ہیں اور جو لوگ یہ مسجدوں کے اندر قول و فیل سے نماز ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ گمراہ اور کافر لوگ ہیں لگاؤ نعرہ خواجہ غریب نماز کا تم سب کے سب کافر ہو خواجہ غریب نماز کی نظر میں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہو اسی لئے آپ دیکھیں گے یہ قبر پرست جو ہیں بیچارے یہ زیادہ مسجدوں میں نہیں جاتے یہ تو کہتے ہیں بھی حضرت کا دامن پکڑ لو نماز روزیں ہم معاف ہیں ایک ایسی منزل آتی ہے جہاں ہم مجنوع ہو جاتے ہیں مجذوب ہو جاتے ہیں جہاں ہمارے اوپر سارے تکلیفات شرعیہ نماز روز حجزکات سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اسی لئے ان کو دیکھو بے نمازی ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے علماء بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے اور جب علماء نہیں پڑھتے ہیں تو عمام النازم اللہ من رحم اللہ بعض لوگ ہیں پیچارے جو نہیں جانتے ہیں اگر انہیں بھی پتہ جل جائے کہ بھائی بیعت کا اور سلسلوں میں نقش بندی قادری چشکی شہروردی یا حضرت اور سجاد نشین کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ نمازوں سے فرصد مل جائے تو پھر وہ بھی وہ بھی صاف کر دیتے ہیں تو میرے عزیز میرے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کاثر اور گمراہ لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ کسی مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کو غرور نفسانیت کے خشو خاک سے پاکو صاحب کریں پھر معرفتِ الٰہی انہیں آسی ہوگی یہ دیکھیں خواجہ غریب نماز کی چنانچہ کہہ رہے ہیں خوشقسمتی سے ایسا حقیقی نمازی جیسا کہ حضرت بتا رہے ہیں ایسا حقیقی نمازی ہزاروں لاکھوں میں سے ایک آدھ بھی مل جائے تو اس کی خدمت و صحبت اکسیر احمر سے بدرجہاں بہتر ہے نوز باللہ یہ دیکھ رہے ہیں خوشقسمتی سے ایک آدھ کوئی ایسا نمازی ہوگا جو رحمانی نماز ادا کر اور حقیقت بھی ہے بھائی اللہ تعالیٰ دور رکھے ایسی شیطانی نماز سے جس میں قول و فیل نہ ہو جو نماز ہمیں اللہ کے نبی نے بتلائی کہ صلو کمار آئیت مونی و صلی تو اس میں رکو بھی ہے اس میں سجدے بھی ہیں اس میں سور فاتحہ بھی ہے اس میں دیگر صورتیں بھی ہیں اس میں درود بھی ہے اس کے اندر اور بھی دعائیں ہیں ہمارے نبی نے ہمیں تسبیحات ہیں ہمارے نبی نے ہمیں قول و فیل کے ذریعے اس طرح نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا یہ خواجہ غریب النماز اپنے ماننے والوں کو کوئی رحمانی نماز بتلا رہے ہیں شیطانی نماز کو رحمانیت کا لیبل لگا کے لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ دراصل گمراہ بتپرست لوگ ہیں جو اپنی بتپرستی پر نازہ ہیں اور اپنے آپ کو نمازی شمار کرتے ہیں ایسی بے حقیقت نماز سے کیا فائدہ ہے اور دلیل پیش کر رہے ہیں خواجہ غریب نماز کی دلیل دیکھو کہہ رہے ہیں حدیثِ قدسی ہے اور نوز باللہ یہ حدیث ودیث نہیں ہے بلکہ جھوٹی بات ہے اللہ کے نبی کے اوپر یہ ولی اللہ بہتان لگا رہے ہیں اگر یہ ولی اللہ تھے تو ہم یہ سب باتیں اس بنیاد پر قیرہیں تو کہ یہ ولی اللہ تھے تو یہ بہتان ہے کیا کہ الانبیاء والاولیاء يصلون فی قلوبهم دائمون کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء ہمیشہ اپنے دل میں نماز پڑھتے ہیں کس میں نماز پڑھتے ہیں انبیاء اور اولیاء اپنے دل میں نماز پڑھتے ہیں یعنی نماز حقیقی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نماز دیکھو کیا ہوتی ہے ان کی کہ انبیاء اور اولیاء کی نماز در حقیقت وہ نماز نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو بلکہ نماز وہ ہوتی ہے کہ جو ہواس خمسہ جو ہے یعنی سانس وغیرہ حبس الحواس یعنی آنک ناک سانس وغیرہ یہ یعنی ہواس خمسہ یعنی قوت شامہ یعنی سونے کا دیکھنے کا سننے کا چکنے کا یہ جو قوت ہے یہ تمام سب بند ہو جاتی ہے اور ان کا ایک ایک سانس یادِ الٰہی میں گزرتا ہے ابھی تو یہ یادِ الٰہی کو کفر کہہ رہے تھے اور ابھی کہہ رہے ہیں یادِ الٰہی میں ایک ایک سانس گزرتا ہے تو پھر انبیاء اور اولیاء ان کے کہنے کے مطابق تو عائنِ کفر میں ملوزتے ہیں عزباللہ ہے کی نہیں کیونکہ یادِ الٰہی تو دوئی ہے غیر اللہ ہے اور غیر اللہ کو دل کے اندر رکھنا یہ تو کفر ہے عائنِ کفر ہے جیسا کی خواجہ صاحب بتلا رہا ہے المہم دیکھیں ان باتوں میں تداد دیکھیں تو کہہ رہے ہیں کہ اے عمر نمازِ حقیقی رحمانی نماز ہے اسی نماز سے پروردگار کا وسال حاصل ہوتا ہے اے عمر ذکرِ خفی اور نمازِ حقیقی یہ ترکِ وجود ہے یعنی جو آہستگی کے ساتھ ذکر ہوتا ہے اور جو حقیقی نماز ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے ترکِ وجود اپنے آپ کو بھول جاؤ اپنے آپ کو کچھ پاگل بن جاؤ مجرم بن جاؤ ترکِ وجود سب کو چھوڑ دینا یعنی عابدوں کی نماز جو ہوتی ہے جو عابد اور ذاہد علماء اور فقہ ہیں ان کی نماز سجدے اور سجود پر ہوتی ہے لیکن شیر لکھا ہے کہ نمازِ ذاہدہ سجدہ سجودت نمازِ ذاہدہ سجدہ سجودت اور نمازِ عاشقان ترکِ وجودت کہ ذاہدوں کی نماز سجدہ سجود ہے عالم فقید ذاہد عابد جو ہیں عبادت گذار ان کی نمازیں سجدہ سجود ہیں لیکن جو عابدوں کی نماز ہیں وہ حقیقی نماز عاشقوں کی ترکِ وجودت اپنے آپ کو بھول جانا ہے اپنے آپ کو گم کر دینا ہے یہ حقیقی نماز ہے اے عمر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو موجود نہ سمجھنا غیر اللہ کا وجود دل سے بالکل نکال دینا یہی اصل نماز ہے اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ حضرت روزے کی حقیقت کیا ہے تو کہنے ہیں روزہ یہ جو لوگ رکھتے ہیں کہ دن سے دن بھر بھوکے رہتے ہیں صبح سے شام تک یہ روزہ حقیقی روزہ نہیں ہے بلکہ یہ روزہ حقیقی روزہ نہیں ہے بلکہ یہ روزہ جو ہے یہ لوگ اس لئے رکھتے ہیں تاکہ اللہ جنت دے جنت کی لالچ میں ہوروں کی لالچ میں